موسیقی زیارتِ قبور کا تصور بھی اسی لیے دیا گیا ہے نا ہمارے دین میں کہ آپ قبر میں جب لیٹ کے دیکھتے ہو تو جو موت کا حقیقی تصور ہے وہ آپ کے دل و دماغ پر پوری طرح چھا جاتا ہے اور آپ ظاہر ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ یہ دنیا جس کے آپ چکا چوند میں آپ کی آنکھیں جو ہے بلکل چدہا چکی ہیں یہ چار دن کی چاند نہیں ہے اب مگر ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی جنادے پر جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی دیکھتے ہیں اچھی تو چار دن ہی اثر رہتا ہے دل و دماغ پر اس کے بعد پھر ہم دنیا داری میں گزے ہوتے ہیں ملکل صحیح لیکن اس طرح کے تجربات سے انسان کو ضرور گزرنا چاہیے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھ دوں کہ بلکہ اس کا اتمام کیا جانا چاہیے ہر شعبہ زندگی میں جس کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اس سے اپنے نیچے ضرور دیکھنا چاہیے اور جو اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگ ہیں جن تجربات سے وہ لوگ گزرتے ہیں انسان کو اتمام کر کے خود کو انہی تجربات سے گزارنا چاہیے تاکہ جو کم تر حیثیت کے لوگ ہیں ان کے جو احساسات ہیں ان کی جو تکالیف ہیں ان کے جو مسائب ہیں وہ ہم چند لمحے کے لیے اپنے اوپر تاری کر کے ہم ان کی محسوسات کو محسوس کر سکیں یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ ایک دانشور آدمی جو ہے یہ مینے دو مینے بعد جا کے پورا میک ایف شیک ایف کر کے تو موت کے کھو کے پھٹے پہ ناچا کریں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ کس طرح میک ایف اٹھا کے اور برداشت کر کے تو وہاں دھوب میں ناچا جاتے ہیں اور میک ایف کی وجہ سے کس طرح موں پہ پیت نکلاتی ہے عزیزی کہیں جا کے ناچے نہ لیکن خدا کے لیے سیریس بات کو چاند لمحے کے لیے سیریس رہ لینے تھے اوہ آئی ایم ڈیم سیریس مربول گیا تھا کہ پھٹے پہ ناچنا سیریس بات نہیں ہو نہیں عزیزی تم سیریس لی یہ دیکھو جس کو اللہ تعالی نے گاڑی دی ہوئی ہے اگر وہ واقعی طرح یہ احساس کرنا چاہتا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی شدید سردی میں شدید گرمی میں اس کے ان گھروں کی خواتین جو ہے وہ جب بسوں کا ویگنوں کا یا چنچی رکشاؤں کا انتظار کرتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جنہ اللہ تعالی نے نعمتوں سے نواز ہے انہیں چند لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہی سہی ان تجربات سے ضرور گزرنا چلیے اور ان تجربات سے گزرے بغیر مجھے اس بات کا سو فیصد یقین ہے کہ کبھی بھی آپ ان احساسات کا صحیح معنوں میں ادراک کر ہی نہیں سکتے اور اللہ تعالی نے ہماری جن خواتین کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ ان کے گھر میں ملازمائیں کام کرتی ہیں خادمائیں کام کرتی ہیں ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں کبھی ایک دو دفعہ وہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ ملازمہ کا دکھ درد اور تکلیف اور جو سختی ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھر کا کام کر کے دیکھ لیں ہمیں جو بہت سارے ملازموں کی سہولت حاصل ہوتی ہے اور ہمیں یہ تک نہیں پتا چلتا کہ یوٹیلٹی بلز جب ایک غریب آدمی جمع کروانے کے لیے کتاروں میں کھڑا ہوتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے یوٹیلٹی سٹورز کے باہر جب لائنیں لگتی ہیں پھر کیا آلت ہوتی ہے تو یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں بقاعدہ اتمام کر کے اس تکلیف کا اندازہ ضرور کرنا چاہیے اس تجربے سے ضرور ایک دفعہ گزرنا چاہیے جس تجربے سے ہمارے ہاں کا غریب آدمی روزانہ دن میں نہ جانے کتنی بار گزرتا ہے بلکہ یہ سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو کرنا چاہیے سب سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ عوام کے دکھ درد کا احساس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان تمام تجربات سے گزرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھیس بدل کر وہ گشت کیا کرتے تھے وہ یہی تصور تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے اپنے اوپر وہ تجربات کو تاریخ کیا کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں جب لنگر تقسیم ہو رہا تھا غربہ میں تو ایک شخص یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے دو لوگوں کا کھانا فراہم کیا جائے تو اس سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے اس نے کہا وہ جو کونے میں وہ جو بڑا شخص بیٹھا جو روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں میں ایک جو کھانا ہے اس کو دینا چاہتا ہوں تو بتایا گیا کہ یہ اسی شخص کا دیا ہوا کھانا تم کھا رہے ہو تو پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اس نے کہا وہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے اور آج ہمارے ہاں مسلمانوں کی جتنی جگہ حکومتیں ہیں وہاں پر آپ کو ڈھونڈے سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی بلکہ ہمیں ایسی مثالیں تلاش کرنے کے لیے غیروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اگر کبھی کبار یہ عوام کی طرف سے آواز اٹھتی ہے یا حکمرانوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حضور اے والا آپ بھی کبھی وہ گندہ پانی پی کے دیکھیں اپنا منرل وارٹر چھوڑ کر جو ہم دن میں سارا دن ہم پینے پر مجبور ہیں تو پھر آپ کو ہماری تکلیف کا احساس ہوگا تو پھر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید جذباتیت کا مظاہرہ ہے عوام کی طرف سے میں حقیقی معنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو عوام کے دکھ درد کا احساس کرنا ہے تو ان تجربات سے خود چلے اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو کبھی کبار خود کو ضرور ان تجربات سے گزارنا چاہیے اب یہ دیکھ لو کہ اگر ہمارا کوئی وزیر ریلوے ہے تو اس نے شاید ساری زندگی خود ریلوے میں کسی عام کلاس میں سفر ہی نہ کیا ہو اگر ایک آدھ دفعہ سفر کیا ہوگا تو وہ جو ان کی ایک سپیشل بھوگی ہوتی ہے اس میں کبھی سفر کیا ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ نے کبھی ویگن یا پبلک ٹرانسپورٹ میں یا بس میں بیٹھ کے نہیں سفر کیا ہوگا ہمارا جو وزیر سہت ہے بلکہ میں ایک ایسے وزیر سہت کا ذکر پڑھ رہا تھا جو یہ بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر رہے تھے کہ یہ جو سردرد کی گولی ہے یہ جو پاکستان میں بنتی ہے یہ تو اثر ہی نہیں کرتی کیونکہ اسی لیے میں ہمیشہ جو امپورٹڈ پیراسیٹا مول ہے وہ استعمال کرتا ہوں اور اسی طرح تم دیکھ لو کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں جتنے بھی گزرے ہیں ان کی سرمایہ کاری باہر ہوتی ہے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بیرون ملک ہوتے باہر کے بینکوں میں ہوتے ہیں اسی طرح تم ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو واسا کا ہیڈ ہوگا ہمارا جو کراچی وارٹر سپلائے بورڈ کا چیئر مین ہوگا جو سربرا ہوگا اس نے کبھی منرل وارٹر کے علاوہ پانی نہیں پیا ہوگا اس کو کیسے حساس ہو سکتا ہے کہ گندے پانی کی جو ہلاکتے ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں اور کس طرح بماریاں پھیل رہی ہیں اس گندے پانی کے ساتھ کئی جوگوں پہ تو یار پینے والا پانی اور سینٹری والا پانی جو ہے وہ دوڑوں کے پاہ بھی ملے ہوئے ہیں مگز ہوا ہوا ہے اس قدر برا آل ہے اس قدر برا آل ہے اور زندہ قوموں کا یہ ہی شاعر ہوا کرتا ہے کہ وہ حکمرانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اسی کلاس میں رہیں اسی محول میں رہیں جہاں پر عوام رہتے ہیں جپانی وزیر اعظم اگر یار عام ٹرین میں درجہ چہارم کے ملازمین کے ساتھ خاک روبوں کے ساتھ سفر کر سکتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو وزیر اعظم ان کو کونسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جپانی وزیر اعظم عام ٹرین میں سفر کرتا ہے یار برطانوی وزیر اعظم جو ہے ڈیویڈ کیمرون یہ عام لوگوں کی طرح عام ٹرام میں سفر کرتا ہے برطانوی وزیر تعلیم کے بچے عام سکولوں میں پڑھتے بلکہ یار تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب ٹونی بلیر وزیر اعظم تھا تو اس کے بچوں کے لیے ویسٹ منسٹر سکول کے کچھ اسادزہ کو اس نے گھر پر ٹیوشن بچوں کو دینا شروع کر دی تھی اتنی سی بات پہ برطانوی دارالعوام میں ہاؤس آف کومنز میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم کے بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو گھر میں سرکاری سکول کے اسادزہ آکے گھر پر پڑھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اپنے تعلیمی نظام پر بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا ادم اعتماد کا اظہار ہے ورنہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کی طرح عام جو عوام کے بچے ہیں جن سکولوں میں وہ پڑھ رہے ہیں وہی سہولیات انہیں ملنی چاہیے اور انہیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا یا ادھر چھوڑ آتے ہیں یا ادھر پڑھنے کے لیے پہی جاتے ہیں وہ تو ادھر آگا انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سکول کونسا ہوتا ہے پڑھائی کیسے ہوتی ہے کس طرح غریب کا بچہ ٹالی کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے یا کیسے وہ بچہ رہفیز دیتا ہے ادھر بس صرف الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں اور ایسا الیکشن لڑتے ہیں کہ بعد میں عوام ادھر لویا سارا گھڑتی رہتی ہے کہ یار ادھر الیکشن لڑ گیا سارا بھو ہی سوچ گیا یار دیکھو الیکشن ایسا لڑا یار بڑا ذریعہ ہوتا ہے یار الیکشن تو یا ہمارے حکمرانوں کو کیا پتہ یار عوام کن مسیبتوں میں سے گدر رہی ہے بارگرمیوں میں یہ اندر ایسی لگا کے پڑھے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ بار عوام پہ کیا بیٹ رہی ہے یہ جائیں کچھے پین کے نیر کے اوپر جا کے گرمی دور کرنے کے یہ نیر میں چھلانگے لگائیں اوپر سے پڑے پلس کا چھاپا اور یہ سارے رمان ملک بابا روان اور کائرہ شاہب اور راجہ پروے یہ شرف نیر کے کنڈے پہ کپڑے چھوڑ کے دوڑے اگے اگے پلس پچھا پچھے ڈنڈے پکڑ کے ناس رہی ہو دور کیا کے کھڑی ہو کہ نا ملک نا آگے جانا پلس ابھی ہے آیا چھڑ دے کپڑے نیا سوٹ لے لیں گے نیر او نیر یہ سلام آباد نکل جاتے ہیں آیا اللہ معاف کرے سردیوں میں ملے کے چوکیدار کے پاس رات کو بیٹھ کے ان کو بھگانے مچ پہ آتھ سیکھنے پڑے اور ساری راج چوکیدار کی شیطوری سننی پڑے کے کس سن میں میں غیر علاقے سے ادھر آیا تھا نا دنیا ہم لیتے ہیں کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا چلتی بس سے کنڈاکٹر ان کو دے نیچے تکا اور یہ پچھے رکشے میں وجہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گا